بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک میں سامان مغفرت ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نعر جہنم کے مستحق ہونے والوں کیلئے آزادی کا پروانہ ہے اس ماہ مبارک میں ایمان و عمل کی بہار آتی ہے گناہوں کی سیاہی سے زنگالود دلوں کی سفائی کا سامان کیا جاتا ہے اس مہینے میں مسلمان خوب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹھتے ہیں اور اپنے رب کو اس کی اطاعت کے ذریعے رازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس مہینے میں اپنے بندوں کو خوب نوازتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت خاصہ سے مستفید ہونے کے لئے ہم قیمتی قیمتی اور خاص خاص وظائف آپ کے لئے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ان وظائف کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے نہ صرف اپنے مسائل حل کروا سکیں بلکہ ان وظائف کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی جائز حاجات بھی پوری کروا سکیں آج کا ہمارا وظیفہ یکم رمضان کا خاص وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کی خوبصورت اور بابرکت صورت کا وظیفہ ہے یہ صورت ایسی صورت ہے جس کے بارے میں پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے یہ صورت کون سی ہے اور اس کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو یاد رہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ اعلان ہوتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا سرکش شرعاتین قید کر دیے جاتے ہیں اس ماہ مبارک میں دن کو روزہ فرض کیا گیا تاکہ نفس امارہ کو اس کی خواہشات اور مرغوبات سے دور رکھ کر زیورِ تقویٰ سے آراستہ کیا جائے اور رات کو قرآن سن کر دلوں کو جلا بخشی کی جائے دوستو رمضان کے بارے میں ارشادِ خداوندی ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیا گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہزگار بن جاؤ اس آیت میں روزے کا مقصد بتایا گیا کہ روزے سے بھوکا پیاسا رکھنا مراد نہیں بلکہ حیوانی اور نفسانی تقاضوں کو دبا کر ملکوتی صفات پیدا کرتا ہے تاکہ بندے کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو اور وہ تقویٰ کی صفت سے متصف ہو دوستو روزے کی حکمت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ روزہ سال میں ایک مرتبہ اس لیے فرض کیا گیا کہ میدے اور مادے کی شکاوت اور سختی دور ہو کچھ دن مادیت پرستی میں تخفیف ہو تاکہ اس میں روحانیت اور ایمان کی اتنی مقدار داخل ہو جائے جس سے اس کی زندگی احتدال پر آ جائے کچھ دیر کیلئے اخلاق الہی کا کسی قدر اکس اس میں اتر سکے اس میں فرشتوں کی نسبت حاصل ہو جائے بندہ مومن نفس کا مقابلہ کر سکے اور روح کی پرفضہ وسطوں میں وہ جولائیاں کر سکے اور رزق کی فراوانی کی باوجود بھوکا پیاسا رہ کر وہ لذت و نشات حاصل کر سکے جو انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں سے حاصل نہیں ہوتی اسی کو قرآن حکیم تقویٰ سے تعبیر کرتا ہے اس مبارک مہینے کو اللہ تعالی نے اپنا مہینہ فرمایا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن یہ انسان اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا اور اس کے کاموں میں اتنا منہمک ہو گیا کہ اپنے مقصد تخلیق کو بھلا بیٹھا اور اپنے خالق و مالک کی طرف سے غافل ہو گیا اس لیے اللہ تعالی نے چاہا کہ تم گیارہ مہینے دنیا کے جمیلوں میں اس کی تجارت و زراعت میں مزدوری اور دیگر کاروبار میں مشغول رہتے ہو کیونکہ تمہاری اپنی ضروریات بھی ہیں بیوی بچے بھی ہیں اور دوسرے بہت سے افراد کے حقوق وابستہ ہیں ان سب کے لیے کمانا بھی ہے دنیاوی امور میں مصروف ہونا بھی ہے تو گیارہ مہینے تم دنیا کے کاموں میں جو مصروف رہتے ہو اس کی وجہ سے دل پر جو غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں اور خالق سے تمہارا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالی نے یہ چاہا کہ اس ایک ماہ کے لیے تم اپنے آپ کو اس دنیا کی جھنجٹ سے نکالو اور اپنے مقصد تخلیق کی طرف لوٹاؤ اور عبادت الہی سے اپنے دل پر پڑے غفلت کے پردے کو اتار ڈالو گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود دلوں کو اللہ کے ذکر سے جلا بخشو اور اس کے زنگ کو دور کر دو اپنے خالق و مالک کے صحیح بندے بن کر اس سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑ لو کیونکہ یہ خالص اللہ تعالی کا مہینہ ہے یہ اللہ کو رازی کرنے کا مہینہ ہے دوستو یہ رحمتوں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے کا ماہ مبارک ہے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے اس ماہ مبارک میں رب کے حضور اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں جاتے کسی امیدوار رحمت و مغفرت کو نا امید اور کسی طالب کو ناکام نہیں رکھا جاتا اس لئے ضروری ہے کہ ہر شخص اس کی فکر کرے کہ اس وقت کو غنیمت جانے نہ جانے آئندہ یا ماہ مبارک ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو اپنے اوقات کو اس طرح منظم کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس ماہ مبارک کے مبارک آمال کے لئے مختص کر دیں جو کام غیر ضروری ہیں انہیں بالکل ترک کر دیا جائے جن کو مؤخر کیا جا سکتا ہے انہیں ایک ماہ کے لئے مؤخر کر دیں اور جن امور کو انجام دینا ضروری ہے ان کی ترتیب بھی اس طرح بنائی جائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ذکر و عذکار تلاوت قرآن مجید اور دیگر عبادات میں صرف ہو یاد رہے کہ اس ماہ کی خاص عبادت روزہ ہے اور اس سے مقصد کیا ہے وہ بھی بتایا جا چکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ سے سات سو گناہ تک دیا جاتا ہے سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا بدلہ عطا فرمائیں تو روزہ میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا دوستو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں یہ قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی جود و سخا کا اظہار فرماتا ہے اور روزہ دار کو بے حد و حساب عجر دیتا ہے وجہ ظاہر ہے کہ روزہ صبر ہے اور صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب عجر دیا جائے گا اس لیے کہ اس میں ریاکاری کا شاہبہ نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی چنانچہ بحیقی اور ابو نعیم کی روایت میں اس کی تصریح بھی ہے کہ روزے میں دکھاوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا بندہ میری وجہ سے اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے اپنی خواہشات نفسانیاں سے دور رہتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے دوستو یہ تھی روزے کی فضیرت و رحمیت آئیے اب آپ کو آج کا خاص وظیفہ بتاتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب خصوصی التفات کیا جائے جو کہ اللہ کی رحمت کا نزول چاند کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اس لیے چاہیے کہ شروع دن سے ہی اللہ کی عبادت کا احتمام شروع کر دیا جائے اس لیے رمضان کے پہلے دن کا وظیفہ ملاحظہ فرمائیں یاد رہی کہ یہ وظیفہ قرآن پاک کی مبارک صورت سورہ فتحہ کا وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک کے چھبیس میں پارے کی سورہ ہے اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یکم رمضان کے دن میں فجر کی نماز کے بعد دفتاری سے پہلے پہلے اس وظیفے کو کر لینا ہے اس وظیفے کے لیے آپ نے خاص طور پر اچھی طرح سے وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ نے دو رکعات نماز حاجات کی نیت سے پڑھ لینی ہے اور یہ نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ فتح کی تین مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور آخر میں دوبارہ تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ لینی ہے یقین جانے اس وظیفے کے وسیلے سے جو بھی آپ دعا مانگیں انشاءاللہ قبول ہوگی بس یقین کامل شرط ہے اپنی ہر جائز حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اپنی حاجات کو رمضان المبارک کے اس وظیفے کے ذریعے پورا کروائیں رمضان کو ویسے بھی قبولیت کے حوالے سے خاص شرف حاصل ہے جب آپ اس قرآنی وظیفے کے توسط سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور حاجت روائی ہوگی اس خاص وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازم ان شیئر کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی